تاریخی سلاب کے باوجود امران کان صاحب اپنی الیکشن کیمپین جاری رکھے ہوئے ہیں اس الیکشن کیمپین کا ون پوائنٹ ایجنڈا نئے الیکشن ہے اب انہوں نے پھر سے جارہانہ انداز اپناتے ہوئے اسلام آباد پر شڑھائی کرنے کی دھمکی دے دی ہے دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ خان صاحب کو کچھ یقین دہانیاں تروائی گئی ہیں کیا یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں اور کیا خان صاحب یقین کریں گے یا نہیں امران خان صاحب نے مسلسل ادارہ کو تختہ مشک بنا رکھا ہے اور ان کے متنازے بیانات کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے خان صاحب کے ہر متنازے بیان کے بعد دوسری جانب سے مضمتی بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی گیم آف تھرونز کا دی انٹ کیسا ہوگا پاکستان سمیت دنیا بھر میں مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے جس کے بعد دنیا بھر کی حکومتیں خطرے میں ہیں اور مظاہرے شروع ہو چکے ہیں کیا آپ کی بار دنیا بھر میں نظام بدلا جائے گا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نظام سیٹھی شو میں ہوں فروا وحید اور میرے ساتھ موجود ہے نظام سیٹھی صاحب السلام علیکم سیٹھی صاحب کل ایک انتہائی دلچسپ میچ ہوا پاکستان اور بھارت کے بیچ میں وہ ٹاکرا تھا میں نے سوچا کہ پولٹیکس سے پہلے تھوڑا سا وہ ڈسکس کر لیں میں بڑی مایوس ہو گئی شروع میں جب بابر آزم آؤٹ ہو گئے گھبرا گئی تھی میں لیکن میچ وز انٹرسٹنگ آپ کا کیا تفسرہ اس پہ یار ایسے ہے کہ میں نے بھی دیکھا تھا اور جب بابر آؤٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے اس وقت تھوڑی سی مایوسی تو ہوئی مگر بابر نے پچھلی تین اننگز کے اندر کوئی اس کی فارم تھوڑی آؤٹ رہی تو اس لیے مجھے یہ فکر تھا کہ بابر شاید جلدی آؤٹ ہو جائے گا تو وہ ہی ہوا فارم نہیں آج کل مگر پھر اس کے بعد جب ہم سب مایوس ہونے لگے کہ رن ریٹ بہت بڑھ رہا تھا اور ایک دو وکٹیں اور گر گئیں تو پھر رزوان نے جس قسم کی بیٹنگ کی وہ فارم میں ہے اللہ کرے اس کی فارم رہے بکوز اس ترمنڈس فارم اور ایسے لگتا ہے کہ ہی اس آلویز بین دیر ہمارے پچھلے وکٹ کیپر کیپٹن جو ہیں وہ بلکل لوگ ان کو بھول گئے ہیں اور اب صرف رزوان 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 ہے ہی اس ترمنڈس فارم مگر پھر نواز نے آپ کو بچایا ہاں اب کی بار بھی نواز میں لیکن ایکسٹینشن مل گئی سیڈی صاحب ایکسٹینشن ملی ہے یہ آپ نے دیکھا رہی ہیں کہ نواز کہاں ساتھوے نمبر پہ تھے پھر کہاں چوتھے نمبر پہ آگئے تو پھر یہ it was a good کیپٹنسی on مابل سپارٹ کہ اسے پرموٹ کر دیا اب کیا آپ اشارے کیس طرف لے جانا چاہ رہی ہیں سیڈی صاحب ایک بات کروں آپ اب شرارت کی طرف جا رہی ہیں تو میں ایک بات کروں کہ honestly جب وہ last over میں match گیا ہے اس سے second last over تو یقین کریں my heart started to go تھک 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 same here اچھا I got very upset میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے مجھے اے الٹا ہی نہ ہو جانے کوئی شرط دیکھو دچتا تھا مطلب ہے کہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے یار I mean you know cricket ہے ہار جیت ہوتی ہے انڈیا پاکستان تو خیر زیادہ ہی ہوتا ہے مگر یہ ٹھک 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 تو میں نے پھر سوچا اللہ آپ یہ جلدی ختم کرنے ہیں نا ہوئے کہ بس ایڈی صاحب پہلے ہسی تفارک ہو جائیے لیکن آپ کے ساتھ بہت سارے اور نوجوان بھی جو تھے وہ بڑے ان کے بھی دل اوپر نیچے اٹھتے کیونکہ یہ میچ ہی ایسا تھا ہا 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 میں نے ٹویٹ بھی کی تھی میں نے کہا انبیلیوبل گیم یہ ہارٹ اٹیک اس قسم کے گیم کے ساتھ ہی بلکل اس اندازہ لگایا جاستا لیکن سیچویشن بیس ایڈی صاحب بڑی انپرڈکٹیبل ہے ایک طرف تو سحلاب نے ملک کو جو ہے وہ گھیرے میں لیا ہوا ہے ظاہرہ آفت ہے اللہ ہمیں اس آفت سے بچائے لیکن اس سے بھی بڑی جو ایک چیز ہے وہ سنامی ہے اور آپ کو پتہ ہے سنامی تھمنے والی چیز تو نہیں ہے سنامی کی کپتانی جب عمران خان صاحب کر رہے ہوں تو پھر سامنے کون سا سلاب ہے یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا لیکن خان صاحب کیا کہتے ہیں اس پر انہوں نے فیصلہ باد جلسے میں کیا باتیں کی ہیں گزشتہ روز وہ پہلے ہم دکھا دیتے ہیں سویمبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے تو اس ڈر سے اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپنا آرمی چیف آ پوائنٹ کریں گے خان صاحب نوٹ کمنگ سلو لیکن آپ نے اس کے بارے میں ایک بڑی زبرتس پریڈکشن کی تھی آپ نے کیا کہا تھا میں وہ بھی دکھا دیتی آپ کو ایک پیغام دے دیا گیا ہے آپ سمجھ جائیں اس پیغام کا کیا مطلب ہے سوچے سمجھے وہ پیغام دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اگر خان صاحب جلسہ جلوس کریں گے اسلام آباد میں تو رینجرز جب بلائے جائیں گے فیٹل کمنگ جب بلائے گی تو ان کو رینجرز دے دیے جائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ رینجرز نہیں دیے جائیں گے چھیک ہے تو پیغام یہی تھا کہ وی ویل فالو آرڈرز اور یہ حکومت لیجیٹیویت حکومت ہے اس کے آرڈرز ہم فالو کریں گے آپ بڑے ہارڈ ریاکشنز دیکھ رہے تھے ڈسپیرنسز ہو رہی تھی نا تو اب یہ ہے کہ پیٹی آہی کے ساتھ بڑے سوفٹ ریاکشن آرہے ہیں بڑے سوفٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں مگر میں یہ سمجھ ہاں یہ بڑے سوفٹ ریاکشن آرہے ہیں اور مگر میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ سوفٹ ریاکشنز ہارڈ ہونے ہو جائیں گے اگر پیٹی آئی اسی موقع پہ ڈٹی رہی اور اسی طریقے کے ساتھ فوج کے لیڈرز کی اور فوج کی توہین کرتی رہی اور گالی گروش پہ جاہی رہی آپ نے کہا کہ سوفٹ ریاکشنز آرہے ہیں لیکن وہ ہارڈ بھی ہو سکتے ہیں وہ ریاکشنز اور ہم دیکھ رہے ہیں اب مایوسی کا اظہار بھی کیا گیا ہے بہت سارے حلکوں کی طرف سے ان کے خود صدر صاحب نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب وضاحت کریں اس بیان کی جو انہوں نے آرمی چیف اپوائنمنٹ سے متعلق کہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنی چوریاں چھپانے کے لیے آرمی چیف لے کر آئیں گے جو بھی لے کر آئیں گے بڑا کوسچنیبل ہے لیکن ان کے اپنے صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خود وضاحت کرے پھر آئے اس پی آر کا بھی بیان سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ بڑا شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے پاک فوج میں سیٹی صاحب ریڈ لائن کر چکے ہیں بران خان کر رہے ہیں یا نہج پہ پہنچ رہے ہیں یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے دیکھئے میں نے کہا تھا کہ بڑا سوفٹ ری ایکشن آ رہا ہے خان صاحب مگر امکان یہ ہے کہ اگر ایسی یہ چلتے رہے تو یہ سوفٹ ری ایکشن ہارڈ ہو جائے گا تو پہلی سٹیج پہ جب یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوا وہ سٹیج وہ تھی جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فورن فنڈنگ کے ریزلٹس جو ہیں وہ انہوں نے پبلک کر دیئے خان صاحب کو بہت تکلیف تھی اس میں پہلے تو بہت سالڈ کیس ہے خان صاحب کے خلاف اور وہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ان کو انٹرنیشنری بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی میں اس لیے کہہ رہا ہوں خان صاحب اس کے خلاف تھے کہ وہ نہیں آنا چاہیے سات سال انہیں روکا اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کی ہیلپ کی کہ اس کو روکا رکھا سب کو پتا تھا کیا ہوا ہے پھر جب خان صاحب نے ایک ریڈ لائن کروس کی دو کی تین کی تو پھر فورن فنڈنگ کیس کی باہر آگیا وہ آٹھ سال بعد آٹھ سال وہ آگے جا کے میں بات کرتا ہوں پھر یہ خان صاحب نے پھر رکھے نہیں خان صاحب نے اور باتیں کی تو پھر عدالتوں میں کیسز شروع ہو گئے ان کے خلاف ایسی ہے بلکل اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ ایک مشکل اس کو ان کو مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ سپرین کورٹ نے کچھ لوگوں کو سنٹنس کیا ہو گیا اور اگر وہ سامنے رکھا جائے توہین عدالت توہین عدالت تو پھر خان صاحب بچتے نہیں مگر کوئی نہیں چاہتا کہ خان صاحب جیسے لیڈر کو توہین عدالت کیس پہ چھٹی کرائی جائے مگر تلوار تو ہے اسی طریقے کے ساتھ وہ ایک اور تلوار بھی لٹک رہی ہے نیب والی نیب والی توشہ خانہ یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی ہیں جیسے خان صاحب اوپر چڑھتے ہیں اور گالی گروش کی طرف آتے ہیں اور فوج کو اٹیک کرتے ہیں حکومت کو تو وہ اٹیک کر رہی نہیں رہے وہ تو وہ پرانی بات ہی کرتے ہیں تو انہوں کی ساری اٹیک جو ہے اس وقت آرمی کی لیڈرشپ کے اوپر ہے تو اب بات یہ ہے کہ یہ اگین میں سمجھتا ہوں ایک ریڈ لائن انہوں نے کروس کی ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ جو ریڈ لائن ہے یہ جنیونلی انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے صرف ایک جرنیل کے خلاف نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے دیکھیں نواز شریف صاحب نے دو نام لیے تھے اور مریم بیوی نے بھی ایک آدھ نام لیا تھا خاجہ عاصف نے بھی شاید لیے ہو جس کی وہ ہر روز ٹویٹر کے اوپر پوست کرتے رہے پی ٹی آئی والے ری پوست کرتے رہے دیکھیں جی انہوں نے کیا کہا تھا تو آپ نے ان کے خلاف تو کچھ نہیں کیا اور آپ ہمارے خلاف اس کو کیس بننے جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے دراصل انہوں نے دو باتیں کہی تھی جو خان صاحب نہیں کر رہے خان صاحب اس سے بہت آگے نکل گئے انہوں نے دو باتیں کہی تھی انہوں نے ایک یہ کہا تھا کہ جنرل باجوا اور جنرل فیض آپ میرے بار نہیں کر کے نیوٹرل ہو جائیں ایک انپوپلر گورنمنٹ ہے اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ آپ مت کریں یہ کہا تھا مطلب ان کا یہ تھا کہ آئین کے مطابق آپ کو کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے آپ یہ جو سائیڈز لے رہے ہیں جو آج بھی خاجہ عاصف نے سائیڈز لینے یہ سائیڈز مت لیں خان صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ آپ میری سائیڈ لیں نیوٹرل نہ ہوں کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک انسٹیٹیوشنل اٹیک کی ہے انہوں نے دو جرنیلوں کی اوپر بات کی تھی اور صرف اس حد تک گئے تھے کہ دیکھئے آپ خیال رکھیں انسٹیٹیوشن بدنام ہو جائے گی آپ کسی کی سائیڈز نہ لیں جو کے آئین کے مطابق تھی تو اگر نام لے لیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے شروع کی تھی بات خلائی مخلوق سے وابڈا اگریکلچرل ڈپارٹمنٹ خلائی مخلوق یہی تھی نا اسٹیبلشمنٹ بھائی لوگ پرشتے مطلب ہے کوئی ادھر آتا نہیں تھا اس سے آگے آج تک کبھی بات نہیں گئی تھی خان صاحب تو کسی اور لیول پہ لے گئے ہیں اگر وہ ریڈ لائن تھی تو یہ تو ریڈ بیریئر کراس ہو گیا اب اب وہ کیسے کہ خان صاحب کا جو بیان ہے اس سے ایک چیز واضح ہو گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا رہنا ایک دن بھی اور وہ ان کو ایکسیپٹبل نہیں ہے کیوں کہ اگر یہ رہ گئے نومیمبر تک تو پھر اگلے آمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ حکومت کرے گی جو وہ پیگ لے رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف نے یا پی ڈی ایم حکومت نے نئی اپوائنٹمنٹ کی تو عمران خان کے مطابق وہ اسی جرنیل کو لگائیں گے جو ان کے حق میں ہوگا اور وہ غدار ہوگا انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ جس کو بھی یہ لگائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غدار ہوگا اور وہ اپنی چوری چھوپانے کے لیے اور وہ ان کا ساتھی ہوگا کہنا کا یہ مطلب ہے کہ پانچ چھے سینئر جنرلز جو کے لائن میں ہوتے ہیں جس میں سے سیلیکشن ہوتی ہے کسی کو بھی آپ سیلیک کر لیں تو وہ جس کو بھی یہ حکومت سیلیک کرے گی تو وہ خان صاحب نے پہلی رول آٹ کر دیا کہ میں اس کے خلاف موہم چلاوں گا اور وہ محب الوطن نہیں ہے محب الوطن آئے گا تو وہ پھر زیادہ ان سے حساب لے گا نہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ محب الوطن تو ہے ہی نہیں آپ کیونکہ یہ جس کو لگائیں گے وہ محب الوطن نہیں ہوگا مطلب پندرہ میس میں سے ایک جس کو لگا دیں گے وہ محب الوطن نہیں ہے کہنے کا یہ مطلب ہے محب الوطن وہ ہی ہوگا جس کو میں لگاؤں گا ظاہر ہے نا کیونکہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے تو یہی چیز اس وقت ایشو تھا کہ خان صاحب ایک جنرل کو لگانا چاہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے وہ محب الوطن ہے یہ اس وقت کی زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب وہ جنرل باجوا کے اور جنرل فیض کے گانے اور گیت گاتے تھے اس کے اوپر بہت سے شارٹس ہیں پتہ نہیں وہ آپ چاہیں تو دکھا بھی دیں کہ کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں جنرل باجوا کے بارے میں جنرل فیض کے بارے میں کہ کمال کے ان سے بڑے بہتر محب الوطن جنرل ہی کوئی نہیں کیوں کہ ہم ایک صفحے پہ ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں مسئلہ تو اس دن بنا جب وہ فکر بند ہو گئے کہ ان کو سپورٹ کر کر گئے ہماری آئین ہماری جو انسٹیٹویشن ہے وہ بدنام ہو رہی ہے اس لئے ہم تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اب ہم نیپیز کا وقت ختم ہو گیا ہے چار سال کے بعد ہم نیپیز نہیں چینج کر سکتے آپ کے ٹھیک تو اب خان صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے اس کے ساتھ تو انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ سارے جرنیل جو وہاں اس وقت لائن میں ہوں گے فر پرموشن ٹو دی رینک آرمی چیف وہ سب فکر مند ہوں گے پہلے یہ ہوتا تھا سب امید پہ ہوتے تھے کہ ہمیں لگایا جائے گا اب سب فکر مند ہوں گے کہ جس کو لگایا جائے گا خان صاحب اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب نے ساری جو انسٹیٹوشنل اور کانسٹیٹوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ کس طریقے سے یہ آرمی چیف لگتا ہے کیسے پرموشن ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کی درجیں اڑا دیئے مرتنازے کر دیئے تو اس سے بڑی کانٹرومرسی اور توہین فوج کی ایز اینسٹیٹوشن اور آئین جو کہ بتاتا ہے کس طریقے سے جنرلز لگائے جاتے ہیں اور پرموٹ ہوتے ہیں انہوں نے اس لیے اس کی اوپر اتنا ریاکشن آیا ہے کہ خان صاحب نے تو اب کسی کو نہیں چھوڑا ایک جنرلل کا کہتے اگر وہ کہتے کہ اگر فلانے کو لگایا جاتا تو میں سمجھوں گا کہ وہ تو ان کا آدمی ہے لیکن جو بھی یہ لگائیں گے اب جو بھی یہ لگائیں گے تو اب یہ ہے اس سے دو چیزیں مجھے شک پڑتا ہے وہ کیا ایک تو یہ کہ ان کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کا کہ اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل گئی تو پھر گالی پڑے گی ان کے اوپر خان صاحب کی طرف سے کہ وہ تو ہے ہی نہیں اگر وہ نہیں اور کوئی اور لیتا ہے اور خان صاحب شک کرتے ہیں کہ فلانے کو لگانے جا رہے ہیں تو خان صاحب اس کو گالی دیں گے تو اب سیچویشن ایسی ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آج الیکشن ہو نومیمبر سے پہلے خان صاحب کی حکومت آئے اور خان صاحب پھر ایک کسی جنرل کو آرمی چیف لگایا اپوائنٹ کرنے that is why پہلے دن سے یہ لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں اور الیکشن کروائیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کال ہو جاتی اپریل میں جب نوملیک بڑی پوپلر تھی اور خان صاحب بڑے انپوپلر تھے چار سال کی حکومت کی کارکردگی لوگوں کے سامنے تھی اور یہ نکالے گئے تھے اور جب یہ نکالے گئے کوئی نہیں کھڑا ہوا ان کے لیے اس وقت ان کا گراف بلکل زیرو تھا اور سرویز بھی یہ شو کر رہے تھے کہ نوملیک اور نواز شریف پوپلر گین کر گئے ہیں اور یہ گر گئی ان کی پوپلرٹی اس وقت الیکشن ہو جاتے تو خان صاحب نہیں جیت سکتے تھے مگر مہنگائی کے بعد اور آئی ایم ایف پروگرام کے بعد نونلیک کی گراف گر گیا ہے اور خان صاحب کا گراف بڑھ گیا زیچل پوپلرٹی میں زفاف ہو گیا کہ یہ دیکھیں اب اس صورت میں خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہو تاکہ اگلا آرمی چیف خان صاحب لگائے لیکن سیٹی صاحب یہاں پر آپ نے بھی چکے یہ ذکر کیا ہے کہ خان صاحب کا براہ راز رابطہ ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے میں اس کو اس کوسٹن کو بھی پوٹ آن کرنا چاہ رہی ہوں ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے ریاکشن آیا ہے وہ آپ کو لگا کہ یہ ماکول ریاکشن ہے بلکل بلکل اپروپریٹ ریاکشن ہے یہی ریاکشن بندہ تھا دیکھیں ریاکشن تو فرانکلی آئی ایس پی آر کی جو سیچویشن ہے وہ پہلے بھی جو ان کی طرف سے جو بیان آئے ہیں ان عمران خان کے بیان کے اوپر وہ سوفٹ ہی رہے ہیں یہ بھی کوئی خاص ہارڈ ریاکشن نہیں ہے آیا ہے مگر سوفٹ آئی ہے اس کے ادرد دیکھیں نا آپ نے لفظ کون سے استعمال کیا گیا کہ ایس اپوائنٹنگ ایرگریٹیبل غم و خصہ افسوس تو اس قسم کی باتیں کی انہیں اس سے کوئی سٹرونگ میسیج نہیں جاتا خان صاحب کو ٹھیک ہے اور یہ کسی وقت پھر ڈسکس کریں گے کہ کیوں سوفٹ میسیج ہیوں آیا ہے مگر بیہائنڈ ڈا سینز میں آپ کو بتا دوں اندر کی بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت کی جو ہے ان کو پیغام چلا گیا ہے کہ سختی کے ساتھ نپٹیں آم اچھا خان کو سختی کے ساتھ نپٹیں آم حکومت کے ذریعے اب سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا حکومت کو یہ کہا گیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان کو سختی کے ساتھ نپٹیں یہاں تک کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیوں سختی کے ساتھ کیوں نہیں نپٹ رہے ہیں اچھا جب یہ ایسی بات کرتے ہیں تو میرے جیسے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں سختی کے ساتھ نپٹ رہے ہیں آپ لوگ تو ہر ایک کے ساتھ آپ نے سختی کے ساتھ نپٹا ہے میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ بھی بڑی سمپل سی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سٹیج ایسی آ جائے کہ خان صاحب یہ بھی ریڈ بیریئر توڑ کے کسی اور ریڈ بیریئر پہ چڑے جائیں پھر یہ مجبور ہو جائیں گے تو ٹو سمٹنگ دمسللز اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ خود کوئی ایکشن لیں اب بات یہ ہے کہ ایکشن تو ویسے بھی وہ لیگلی وہ نہیں لے سکتے ایکشن تو حکومت ہی لیتی ہے تو اب اس وقت خبر یہی ہے کہ کابینہ بیٹھی ہوئی ہے آج بیٹھی ہے اور اس کے اندر فلڈز بھی ڈسکاس ہو رہے ہیں اور کہ خان صاحب کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے لینا ہے یا نہیں لینا ابھی ایک منٹ اور مجھے آپ دے دیں میں جاتے جاتے آپ کو کچھ خبریں دے دوں کون کون سی ہے بڑی چڑھیا جو ہے وہ میرا خان صاحب کافی جگہ سے خبریں کٹھی کر کے لے گا ہاں کٹھی کر کے لائی ہے اب جس قسم کے یہ بیان آ رہے ہیں نا پریزیڈنٹ الوی کی طرف سے خاجہ آسف کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے زرداری صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں وہ تو خیر زرداری صاحب سے تو آنا ہی تھا سب سے آنا ہی تھا پریزیڈنٹ الوی جو ہے وہ سوری سوری کر کے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے آج تک تو دلیری کے ساتھ امران کے ساتھ فرنٹ لائنز پہ کھڑے ہیں مگر یہ ایسی ایک سٹیج آ گئی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں ہٹ گئے ہیں بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ اور آپوزیشن سالسی کا کردار ادا کر دیں اور کچھ اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بیہائنڈ دا سینز کچھ ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں میں ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا مگر اشارہ انہوں نے کر دیا ہے میں نے اشارہ کیا تھا اور میں آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کیا ریاکشن آیا تھا انٹرنیشنل کمیونیٹی کا اور انٹرنیشنل میڈیا کا جب یہ خبر لگی کہ جی عمران خان کو ٹیررزم کیس کے اندر دھاری کیس ہو گیا انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن لی میں نے آپ سے کہا تھا وہ اس لیے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنی تھی کہ ٹیررزم کی چیز خان صاحب کی پر بیٹھتی نہیں ہے کیونکہ ٹیررزم کے بارے میں ہمارا خیال ہے بم پھار دیا بندے مار دیئے یہ اس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے یہ کہ آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جس کے ساتھ کچھ لوگ اکسائے گئے یہ عام طور پر ٹیررزم کے اندر نہیں آتا اور عمران خان جیسے ایک پاپلر پرائیم میسٹر کے اوپر یہ الزام لگانا تو اس کی ہیڈ لائنز بن گئیں اب میرا یہ پیشن گوئی ہے آپ سے کہ کسی صورت میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ خان صاحب کو کنٹیمٹ کے اندر ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے بس میں نے کہہ دیا آپ جو مرضی کر لیں آپ تو پھر وہ برابری کی سطح پر کھیلنا وہ ساری بات وہ ڈونڈ لیں گے کوئی نہیں کوئی راستہ اچھا یعنی اس طرح نہیں کریں گے اس طرح نہیں ہوگا تو کس طرح کریں گے اگر ایسے ہوگا تو یہ پھر ہیڈ لائنز بنیں گی کہ لو جی پرائیم میسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا انہوں نے عدالتوں کے بارے میں کہا تھا کچھ اور پاکستان کی عدالتیں ہیں تو وہ تو سب کوئی پتا ہے ان کا کیا حال ہے وہ تو کتابیں لکھے گئے ہیں ان کے اوپر وہ تو خود جاج عزرات کی کنفیشنز ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو یہ کیا بات ہوئی یہ تو بڑی انفیر بات ہے اس لیے اور نہ ہی عدالتیں چاہیں گی کہ وہ اس دلدل میں پسے خان صاحب کے لیے ایک سٹینڈڈ ہوگا اور کہیں اور کچھ اور سٹینڈڈ ہوگا اب میں دیکھ لوں گا کہ اگر ان کو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں ہوں گے ڈسکوالیفائی مگر جو خطرہ ہے خطرہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اچھا اس میں اس کے سے جو شاخیں نکل رہی ہیں وہ کیوں کہ جب وہاں ڈسکوالیفیکیشن ہوگی تو جب انٹرنیشنل اخبار میں خبر لگے گی تو حوالہ ورمشن انٹرنیشنل اخبار کس کا دے گی کیوں ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں کیا کیا تھا انہوں نے جس کی وجہ سے یہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تو وہاں پھر عارف نکوی صاحب کا حوالہ دیا جائے گا کہ عارف نکوی صاحب جن کو اس وقت ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن گورننٹ جن کے خلاف کھڑی ہیں جب عمران خان صاحب کا تلق عارف نکوی صاحب کے ساتھ اسٹیبلش کیا جائے گا تو اس وقت جو مضمون لکھے جائیں گے وہ عمران کے حق میں نہیں ہوں گے سیڑی صاحب مجھے بریک لینا پڑے گی ابھی لیکن یہ جو انکشافات آپ نے کیا ہے نا یہاں سے تو مجھے بظاہر طور پر یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو حکومت کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے یہ کسی اور طریقے سے پوری کی جائے گی اور پتہ نہیں حکومت موجودہ ہے اس وقت تیار ہے کہ نہیں ہے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 سیڑی صاحب میرے دماغ میں ایک سوال آرہا تھا میں نے شیخ رشید احمد صاحب کی جو گفتگو ہے وہ سنی انہوں نے کہا کہ پانی جیسے نیچے جائے گا یعنی سلاب کا پانی اترے گا ہم لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں گے آپ نے بھی بیک ڈور رابطوں کا ذکر کیا تھا اب شیخ رشید صاحب ظاہرہ ہے پانی تو اترے گا کوئی چار پانچ مہینوں میں یا چار مہینوں میں چھ مہینوں میں جب بھی معاملات تھوڑے بہت سیڈل ڈاؤن ہوں گے اور دوسری طرف سے جو آپ نے پیش ہوئی بلکہ آپ نے انسائیڈر دیا ہے آپ نے تو چوڑیا کی خبر دی ہے کہ رابطے ہوئے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ تو کہا کہ عمران خان سوچیں گے اب کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار کریں یا نہ کریں لیکن میرا سوال سیڈی صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سوچ رہی ہے یا سوچے گی کہ وہ اب کی بار عمران خان پہ اعتبار کریں یا نہ کریں یا پھر یہ دکھایا دائیں جائے گا مارا بائیں جائے گا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ صرف عمران خان نہیں سوچ رہا اور اسٹیبلشمنٹ نہیں سوچ رہی کہ کیا ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ میاں صاحب نوازشیف صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ کیا ہم نونگلی کے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں کس حد تک نہیں جا سکتے ہیں دیکھئے اگر خان صاحب کی ہو جاتی چھٹی اب دو طریقے ہیں ان کی چھٹی ہونے کے اچھے والا ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا ڈسکس کر لیتے ہیں تو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں ڈسکوالیف ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نوازشیف بھی تو ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے کیا اس کے ساتھ نونگلی ختم ہو گئی تھی چلا رہے ہیں حکومت بنائی بھی انہوں نے لوگ کہیں گے نہیں وہاں تو دیکھیں شہباز شریف تھا پیچھے مریم ہے تو نونگلی تو ایسے نہیں ختم ہوتی ڈنسٹی ہے خان صاحب بھی تو ڈنسٹی نہیں ہے خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا تو پی ٹی آئی بیچاری اڑ جائے گی کوئی لیڈر نہیں ہوگا کسی کو نہ خان صاحب منتقب کریں گے لیڈر وہ تو ایکسپٹی نہیں کر سکتا کہ کسی اور کے حوالے اپنی پارٹی دی اور نہ ہی کسی کی حمد ہوگی کہ وہ کوشش کرے لیڈری لینے کی اور یہ پھر پنجاب ان کے پی اس قسم کی ڈیویشنز بھی شروع ہو جائیں گی اور کے پی کے اندر بھی شروع ہو جائیں گی لڑائی جگڑے آپس پہ کہ کون انہیرٹ کرے گا یہ نہیں کرے گا تو یہ پارٹی عمران خان کے بغیر اکورڈنگ ٹو یہ کمپنی نہیں چلے گی یہ نہیں یہ کہیں نہیں چلے گی مگر میرا تجزیہ فرق ہے میں کہتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کر بھی دیں پارٹی ان کی خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر رہے گی دیکھیں نوان شریف صاحب was the president of the party he was the head of the party سپریم کورٹ نے جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا تو وہ بھی عدیٰ ان سے چھین لیا تھا بالکل تو خان صاحب سے بھی چھینہ جائے گا مگر جیسے میں نے کہا اس کو کہا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا خان صاحب یا تو آپ convict کر کے ان کو جیل میں ڈال دیں کیونکہ ابھی اس قسم کی conviction کوئی امکان نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے conviction جیل میں ڈالنے والی نہیں ہے اور کیونکہ نوازشی صاحب کی تو ہائی کورٹ میں ایک conviction ہوئی ہے نا اور اس قسم کی conviction تو عمران خان کے اقناب نہیں ہے ابھی تو ان کی وہ اپنی پارٹی کو لے کے چلیں گے ہر جگہ پہ وہ جائیں گے کیونکہ عوضہ دار بھی نہیں ہوں گے وہ تو canvass بھی کریں گے اور election بربور طریقے سے لڑیں گے تاکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ جیت کے آئے اور جب ان کی پارٹی جیت کے آئے گی اور ان کا یہ خیال ہے کہ میں سویپ کر جاؤں گا کیونکہ مجھے ڈسکوالیفائی کی اور لوگ مجھے میرے ساتھ ہوں گے اور میں پلیئر ہوں گا میں اور بھی بڑا پلیئر بن جاؤں گا اور میں پھر میری جو حکومت ہے میری پارٹی کی حکومت بنے گی وہ پھر قانون تبدیل کر کے مجھے واپس لے رہیں گے تو what's the big deal اور میں تو باہر بیٹھ کے بھی بنی گالہ بیٹھ کے میں سارا ملک چلا سکتا ہوں ضروری ہے میں پرائمیسٹر آہوس میں جا کے بیٹھوں سارا ملک میں اگر کے پی کی پروونس اور پنجاب کی پروونس میں بنی گالہ سے چلا سکتا ہوں تو اسلام آدمی میں بنی گالہ سے چلا سکتا ہوں تو جیسے بزدار ایک ڈمی میں نے بنایا تھا ایک اور میں ڈمی بنا دوں گا پاور تو میرے پاس ہے تو پاور میرے سے کون چھینے گا فیسٹے تو میں کروں گا دیکھا جائے گا پھر کیا ہے اور کون سا مائی کا لال ہے پی ٹی آئی کے اندر جو خان صاحب کی بات نہیں مانے گا خان صاحب کی یہ کرو تو وہ نہیں کرے گا سب کریں گے تو اس لیے ڈس کولیفیکیشن کے ساتھ خان صاحب کا سیاسی کریئر ختم نہیں ہوتا اور پی ٹی آئی ہوا میں ختم نہیں ہو جائے گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے فروا کہ الیکشن کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے اہم سوال اہم سوال جو میں نے جو خبر دی تھی وہ یہ خبر دی تھی کہ کہ کوشش کی جا رہی ہے دو قسم کی ایک قسم کی کوشش جس میں الوی صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ کہ جی آپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان میری کوشش ہے بریجز بنائی جائیں اور بڑا خفیہ ہے ابھی پری بیچوار یہ پہلے بھی ہم نے سنا تھا کہ سیکنڈ لیول کانٹیکٹ جو ہیں ویسے وہ کوئی کام نہیں کرتے لیکن اس میں وہ بڑھ چڑکے سا لے رہے ہیں مگر جو جس کا حوالہ میں نے دیا تھا جس کی اب کچھ تھوڑی بہت اور بھی سینئر اینلسپس نے اس کی حمایت کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سینئر کسی نے خان صاحب کے ساتھ بات کی ہے بات کی میں نے یہ نہیں بتایا کہاں ملاقات ہوئی ہے نہیں مگر وہ بھی ہوا میں چل رہی ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر چلے سمجھے کہیں ملاقات ہوگئی اب یہ اس کے بارے میں سب مانتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے اب دیفرنس اف اگریمنٹ کیا ہے کہ وہاں ایک تو یہ کہ خان صاحب نے کیسے اگری کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کس شخص کے ساتھ ملنا ہے مگر پھر مل لیا اب مل کے بات کیا ہوئی وہاں یہ اب کسی کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کہ بات کیا ہوئی اس میں دو تھیریز ہیں ایک میری تھیری ہے اور ایک کسی اور کی تھیری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی افغانستان کی اوپر بات ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے خان صاحب کو کہ آپ کے پی کی گورنمنٹ کو سمجھائیں کہ وہاں تالیمان کا مسئلہ ہے اور یہ 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 تو میرا یہ آرگیومنٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو خان صاحب کی ضرورت نہیں ہے وہ تو آپ بہت سے اور طریقے سمجھانے کے کے پی کی گورنمنٹ کو کہ باز آجاؤ اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہی اور بیسکلی وہاں کے پی کی گورنمنٹ کوئی خاص مداخلت نہیں کر رہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے وہ وہاں ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی بات نہیں ہے یہ شاید ایکسکیوز جس کے سموک سکرین کہ وہ ایکشلی تو ہم وہاں تالیمان کی بات اگر اس کے لیے خان صاحب بھی ضرورت نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق کوشش کی جا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ خان صاحب کو تھوڑا سوفن اپ کیا جائے کہ تسی انہا غصہ نہ کرو ہماری بھی کوئی مجبوریاں ہیں اور ہم آپ کو الیکشن ضرور دے دیں گے مگر ابھی بڑے مشکل حالات ہیں اور اس وقت الیکشن نہیں ہو سکتی اور آپ ریڈ لائنز نہ کروز کریں یہ نہ کریں وہ نہ کریں ملک خطرے میں ہے ڈیفولٹ ہو جاتی تو اب ٹھہر جائیں اگلے سال ہم آپ کو الیکشن دلوا دیں گے اور ہم آپ کو مگر خان صاحب نے کیا جواب دیا یہ آپ والا سوال آکے کہ کیا خان صاحب ان کی اس بات پہ اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں اور کلیرلی جو خان صاحب نے جس طریقے سے ریسپونڈ کیا ہے تو خان صاحب ان کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہی خان صاحب نے تو ریوڈرینڈ بیریر کے روپر پہنچے ہوئے سکتے ہیں یہ جو اس نے آخری بات کی ہے اور لوگوں نے غور نہیں کیا میں پھر یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کلپ کو لارج کر کے فریز کر کے اور ذرا دیکھا جائے تو خان صاحب کے ایک قریبی رشتہ دار ہے ہمارے دوست نیازی صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بڑی اچھی طرح خان صاحب کو جانتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جب یہ بیان دیا تو بڑے ریج میں تھے غصے میں تھے اب آپ سوچئے کہ جب ایک شخص سیاستدان اس قسم کے غصے میں آ جائے تو پھر تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا اور کر بھی کچھ سکتا ہے سیاستدان کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ تھنڈے دل سے ہر چیز کو دیکھنا اور صحیح وقت کے اوپر سٹرائک کرنا غصے کے اندر بات کرنا تو سیاستدان اچھی سیاست نہیں ہوتی غصے کے اندر بات کرنا ہمیشہ اس کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں اب خان صاحب اگر اس موڈ میں پہنچے میں ہیں کہ وہ اب غصے میں آ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کے بعد کوئی اور بیریر بھی کروس کریں گے اور دیکھئے میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ خان صاحب یہاں پیچھے ہٹیں یا آگے بڑھیں گے ایک جگہ پہ یہ نہیں رہیں گے ان کا فلسفہ اس وقت یہ ہے کہ کیپ اٹیکنگ اٹیک کریں تاکہ اسٹیبلشنٹ کے اندر سے ڈیویجنز ہوں اور وہاں پالیسی چینج کروائی جائے اور وہ نرمی کے ساتھ نہیں ہو سکتی وہ اٹیک کے ساتھ ہی ہو سکتی تو وہ اب اٹیک پہ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشنٹ اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ خان صاحب کو تھنڈا گیا جائے اور یہ ٹائم پاس کیا جائے تاکہ اس ٹائم کے اندر خان صاحب تھنڈے ہو جائے اور اس سٹیج پہ آیا جائے جہاں کوئی بات آگے بڑھا سکے کیونکہ دیکھئے خان صاحب کو آپ ختم نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کو آپ ڈسپیئر نہیں کر سکتے نوملی کو آپ ختم نہیں کر سکتے نواز شیف کو آپ ڈسپیئر نہیں کر سکتے بلکل ایسی جنہاں بلکل تو پھر یہ ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ریکنسیلییشن بھی ہونی پڑے گی اور آئین کے مطابق ملک کو آگے بھی نہیں جانا پڑے گی تو جو آرے فلبی صاحب کہہ رہے ہیں جو باتچیت کا بریج بنا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بریج جب آگے تک جائے گا وہ بن گیا ہے میرا نہیں خیال ابھی بنا ہے دو طرف کاروائی چل رہی ہے ایک طرف کوشش کی جاری ہے کہ باتچیت جاری رہے اور یہ بائدہوے یہی فلسفہ تھا نون لیگ کا جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف بڑھ رہے تھے تو اسی اسٹیبلشن کو جس کو جنہیں اٹیک کیا تھا اس کے ساتھ باتچیت بھی چل رہی تھی ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ ادھر بھی خان صاحب بھی سیکنڈ لیول پہ ٹاک ٹاک اوپر سے فائٹ فائٹ ادھر سے بھی ادھر سے بھی بلکل ایسی ہے ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ تو یہ اب کہیں نہ کہیں جا کے یہ ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ ریزول ہوگی ایسیو اب وہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا as i said watch this space یہ ماہ جو ہے سپٹیمبر is very important اور اس کے بعد اوکٹوبر اس سے بھی زیادہ important ہے اور نویمبر فائنل فائنلی بہت important ہے اب سوال آپ نے یہ سیکشن شروع کیا extension سے extension is a major issue اور اگر آپ کہیں تو میں پیشن کو کر دوں اگر پھر بسلا ہو جائے گا میرے لیے اس لیے مجھے میرے سے نہ پوچھیں ہم جاتے بھی بجا کے رکھیں ابھی تو ٹائم ہے تو مجھے کسی نے یہ پوچھا کہ سیڈی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جنرل باجوہ extension لیں گے کہ نہیں یا extension مانگیں گے کہ نہیں یہ نہیں کہ لیں گے کہ نہیں مانگیں گے کہ نہیں میں نے کہا وہ تو آئی ایس وی آب کی طرف سے بیان تو آئی گیا تھا کہ جنرل صاحب نے کوئی extension نہیں لینی تو پھر سوال یہ کیا گیا اگر extension نہیں لینی تھی تو اتنی ہائی پروفائل کیوں ہے اس وقت سارا پیسہ پاکے دنیا میں جو آ رہا ہے وہ جنرل صاحب کی بدولت تو وہ فون کر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور بائی دوئے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو شریعہ کی خبر یہ ہے کہ وہ سپٹیمبر تئیس کو جو آپ کی یونائٹیڈ نیشنز میں شاہباز شریف صاحب کی سپیچ ہے ہاں تو شاید جنرل صاحب بھی ساتھ چلے جائے اچھا تو بارحل اب اس بات کو یہی رہنے دیں extension والی بات یہ ہے تو جب مجھے کسی نے پوچھا کہ جنرل صاحب extension لیں گے کہ نہیں لیں گے میرا سوال بڑا سمپل تھا میں نے کہا وہ تو نہیں لینا چاہتے مگر کچھ لوگ دینا چاہتے ہیں ہم نے اور بھی بہت سارے questions رکھے ہوئے ہیں جس پر آپ کی رہنمائی بڑی ضروری ہے بڑی لازمی ہے لیکن جانے سے پہلے break پر میں اپنا طرف سے ایک سوال کرنا چاہوں گی عمران خان کے ساتھ جو رابطہ ہوا ہے وہ عمران خان کی امام پر ہوا ہے ان کی طرف سے پہل ہوئی ہے یا سامنے سے پہل ہوئی ہے نہیں دیکھئے ابھی یہاں دو قسم کی باتیں چل رہی ایک تو یہ کہ رابطے ہوئے ہیں رابطے تو ظاہر ہے جب اس قسم کے ہوتے ہیں تو پریزیڈنٹ الوی کے ذریعے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بس کرو یار ٹھیک ہے زیڑی صاحب break لیں گے اور break سے واپسی پر مزید گفتگو ہمارے ساتھ رہیے گا Welcome back سیڈی صاحب اب چونکہ آخری پارٹ ہمارا رہ گئے آخر میں ہمیں گفتگو کرنے ہی معیشت کیا ایم ایف پروگرام تو ہم نے زائرہ بحال کر لیا ہے تیسری قسط جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے لیکن مشکلات بڑھ گئی ہیں پور دنیا میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا ہے آپ نے اس سے پہلے اس پہ تفسرہ کیا تھا کہ کس طریقے سے ڈالر اوپر جائے گا پھر نیچے آئے گا پھر اوپر جائے گا سٹیبلیٹی کی طرف جائے گا وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ گرے گی دو سو دس پندرہ تک آئے گی اس کے بعد پھر یہ چڑے گی ایسا کیوں گا یہ پھر تھوڑا سا جھٹکا آئے گا یہ پھر اوپر جائے گی پھر جا کے نیچے آکے سٹیبل ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ایک سٹیج ایسی آئے گی ابھی مفتہ اسمائل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر تھوڑا سا جو جو ایٹمز بین وین کیے میں وہ تھوڑا سے سوائے تین چار ایٹمز کے باقی سب جو ہے وہ بین جو ہے وہ ریموو کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ پھر کر کر انٹر کاؤنٹ ایفیسٹ بڑھنیشن ہو جائے گی تو اس پر جو ہے آپ نے پیش گوئی تو کی تھی لیکن شبرزہدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی خطرہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا دوسری طرف آئی ایم ایف نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ مظاہرے بھی کریں کیونکہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اب بیس فیصد یا اس سے اوپر جا سکتی ہے تو انیمپلائمنٹ بھی ہوگی مہنگائی تو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ آلریڈی ہو رہی ہے تو کیسے منیج کر رہی ہے دیکھیں دو سوال کھڑے ہو گئے ایک یہ کہ جو ڈالر پہلے اب اوپر کیوں گیا ہے اور کیوں گرے گئے پہلے میں اس کا جواب دے جاتا ہوں پھر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈسکنٹنٹمنٹ ہے یہ جو سڑک کی اوپر ناراضگی ہے یہ پھٹ سکتی ہے نہیں پھٹ سکتی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اناؤنس ہوا تھا تو اس فوری طور پر ڈالر تھوڑا سا گرا تھا مگر آپ پھر چڑھنا شروع ہو گیا یہ پتہ چل گیا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے جب آئے گا تو پیسے آ جائیں گے سٹیٹ بینک کے ریزرز بڑھ جائیں گے امپورٹس کھل جائیں گے جب کھل جائیں گے یہ جو بین ہوئی یہ کھل جائیں گی تو پھر اور اس لیے لوگوں نے جن کے پاس ڈالر پڑے ہوئے تھے انہیں بیچنے شروع کر دی مگر اب وہ جو پیسے جو روکے رکھے ہوئے تھے وہ نکال دی آپ کو پتہ ڈالر دو سو پندرہ تک آ گیا تھا دو سو چالیس سے گر گر کے دو سو تیس دو سو پچیس دو سو تیس اٹھائیس اٹھارہ پندرہ اب پھر چڑ گیا ہے چڑھتا جا رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جھڑکا گا وہ ختم ہو گیا ہے اب ان فلیڈز آ گئے اوپر سے پھر مفتا اسمائل نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم سوچ رہے تھے کہ بین کو ویڈراؤ کریں گے اب کھول دیں گے اب انہوں نے پھر کہایا کہ تلان اقصان ہو گیا ہے کہ ہمیں امپورٹس بڑھانی پڑھیں گی اسپیشلی فود آئیٹمز ان کارٹن ویٹ انکلوڈنگ کہ پھر ہماری امپورٹ بل بڑھ جائے گا اس لیے ہم بین کو بڑھ قرار رکھیں اس لیے مسئلہ ہوئی کہ پھر ڈالر بڑھ رہا ہے اب جب تک وہ باقی پیسے نہیں آتے جو کہ دس ارب ڈالر کے قریب آنے ہیں مخصرف مخالف ممالک سے آنے ممالک سے آنے اور آئل فسیلٹیز دیفرڈ فسیلٹی ہونی ہیں تو یہ جب تک وہ آئیں گے نہیں تو یہ ابھی ایسی رہے گا پھر آہستہ ایسا گرے گا مگر میں نہیں سمجھتا زیادہ گرے گا یہ اب تھوڑا سا گرے گا اس سے زیادہ نہیں گرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ایک اکانومی جو ہے نا وہ کنٹریکٹ کر رہی ہے اور انفلیشن بڑھ رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت یوکے کے اندر جو نئی پرائیم میسٹر صاحب آہ بنی ہے انہوں نے سب سے پہلے وہ تو رائٹ ونگ کی ہے وہ تو ٹیکس کٹس چاہتی ہیں اور انہوں نے تو کبھی ہیلپ نہیں کی لوگوں کی وہ تو کنزروٹیو رائٹ ونگ پارٹی ہے وہ تو امیروں کی پارٹی ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ سو ارب پاؤنڈ کا وہ ایک بجٹ بنا رہے ہیں کہ یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں اور لوگوں کو مشکلات غریب لوگوں کے اسپیشلی وہاں پرابلم ہو رہی ہے ان کے لیے کوئی فنڈ کریئٹ کریں وہاں بھی یہ پرابلم آ گیا ہے تو اس لیے جب وہاں اکانومی کنٹریکٹ کرے گی تو آپ کی ایکسپورٹس اس ریٹ پہ نہیں بڑھے گی جس ریٹ پہ آپ نے بڑھانی ہے اور اپنے آپ کو ڈالر خریدنے کے لیے تو اس لیے آپ کے لیے آپ کے پرابلم ابھی ختم نہیں ہوں گے اوپر سے یہ فلڈز آ گئے ہیں اب ایسٹیمنٹس یہ ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ دوزار بارہ میں کوئی دس بلین ڈالر کا نقصان تھا اب تو وہ کہہ رہے ہیں بیس بلین ڈالر تک جائے گا اور ابھی تک فلڈز ختم نہیں ہوئے بھی آ رہے ہیں ابھی تو اپر پنجاب میں پیش کوئی ہو گئی ہے مزید بارشوں کیلئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل علاہت ہے آئی ایم ایف نے جو اشارہ کیا ہے کہ جو پہلے ہوں ان کا خیال تھا کہ گروت ساڑھے پانچ پرسنٹ بڑھ جائے گا سارا آپ کی ایکانومی وہ آپ کہتے ہیں کہ ساڑھے تین پرسنٹ پر آگے گرے گی دوسرا وہ جو کہتے ہیں ظاہر ہے ملازمتیں کم ہو جائیں گی مہنگائی جو ہے وہ کم ختم نہیں ہوگی اس طریقے کے ساتھ تو اس لیے پریشانی یہ ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر عوام بے بس ہو کے غصے میں باہر نہ نکل آئے اگر عوام باہر نکل آئی تو اس کو کیسے کون کنٹرول کرے گا تو اس لیے یہ خرچہ ہمیشہ رہتا ہے عام جیسے ملکوں میں کہ جب عوام باہر نکلتی ہے تو پھر ہر قسم کے اس کے اندر elements کود جاتے ہیں اور وہ ایک جمہوری revolt نہیں ہوتا وہ کچھ اور ہی اس کے پھر dimensions ہو جاتے ہیں تو یہ riots کا جو خطرہ میشہ ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے riots تو بجلی کے بلوں کی پر ہو گئے نا کیسے بھاگی گورنمنٹ بھاگی عدالتیں بھاگی ٹھیک کرو ٹھیک کرو ٹھیک کرو اور تاکہ ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو تو کل کو آٹا نہیں ملے گا تو آپ کا خیال ہے لوگ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو اس لیے گندم import ہوگی یہ ہوگا cotton factoryیاں بند ہو جائیں گی کیونکہ cotton crop آپ کا destroy ہو گیا ہے تو اگر ایسے ہوا تو cotton import کرنی پڑے گی cotton import کی تو پیسے دینے پڑے گی تو یہ پیسے جو آ رہے ہیں وہ ایسے ہی جائیں گے باہر جیسے کہ پانی گر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اگلے ایک سال ڈیڑھ سال دو سال بڑے خطرناک ہیں اور مشکل ہیں اس لیے یہ جو بیان آ رہے ہیں کہ default default نہیں ہوگی کیونکہ ایک طرف یہ ہے دوسری طرف international community کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ اور بڑھ گئی ہیں اور ان کی help کرنی چاہیے میرا یہ تجزیہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ اب نرم رویہ اختیار کرے گا ملکل دو ہزار تیس تک انہوں نے کہا بھی رویہ نہیں کرے گا اور اسی طرح کے ساتھ international community کی طرف سے بھی اب آپ کو flood relief کے لیے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے سیڈی صاحب بڑا زبرز تجزیہ آج کا رہا لیکن مجھے جو end پہ conclude کرنا ہے وہ یہ کہ عوام تو پھر بھی باہر ہے چاہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہوں یا امران خان صاحب کی وجہ سے ہوں بہرحال فیڈبیک ضرور دیجئے گا فروہ وحید کو نجم سیٹی پروگرام سے اجازت دیجئے پھر ملاقاتوں کے اللہ حافظ